بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئرز کیسے آپ سب اور آپ کے انٹریبوس کیسے ہو رہے ہیں مجھے کچھ سوالات ملے کچھ سوالات مل رہے ہیں اتنا جو ہے وہ مشکل سوال جو تھے کچھ پوچھے گئے آج تو انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے اچھا پوچھا گئے آج کے ہسٹری آپ سٹیسٹکس کے مطلق آپ کیا جانتے ہیں تو دیفینٹلی ایک سٹیسٹکس کی سٹیونٹس کو کم از کم سٹیسٹکس کی علیبے کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ سٹیسٹکس ہے کیا ٹھیک ہے تو ڈیفرینٹ قسم کے جو ہے وہ مفروضے ہیں ڈیفرینٹ قسم کے جو ہے وہ تمہید پانی جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بکس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ سٹیسٹکس کی جو فرد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کرییشن ہوئی نا وہ سکسٹین سینچری میں ہوئی ہے یعنی سکسٹین سکسٹی ٹو میں فرد فرسٹ ٹائم جان گرانٹ نے دیموگرافی کے جو ہے کچھ رول جو ہے وضع کر آئے تھے تو وہاں سے سٹیسٹس فرد فرسٹ ٹائم کیا ہوا سٹارٹ ہوا اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سٹیسٹکس جو ہے ایک لیٹین ورڈ سٹیسٹکس سے نکلا ہے ٹھیک ہے یا یہ ایک اٹیلین ورڈ سٹیسٹس سے نکلا ہے ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ان کے ورڈ ہیں ان ورڈ کی جو مطلب ہیں وہ پولٹیکل سٹیٹس کے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے فلسفہ نکلتا ہے کسی بھی پولٹیکل سٹیٹ کو چلانے کے لیے سٹیسٹکس کا نالج مست ہوتا ہے دیکھیں پہلے تو سلطنتی ہوتی تھی ٹھیک ہے سہی ہے تو کنگڈم ہوتی تھی بادشاہت ہوتی تھی تو ان کے پاس بھی جو ہے وہ کچھ ریکارڈز ہوتے تھے ملٹری فورسز کتنے ہیں ٹھیک ہے تو جس کے پاس جو تھی ملٹری فورسز زیادہ ہوتی تھی یا آرمی پیپلز زیادہ ہوتے تھے یا ہورسز یا گھوڑے یا جن کی وجہ سے جنگ میں مدد ہوتی ہے وہ علاج زیادہ ہوتے تھے تو اس کی بیس بھی ہم کہتے تھے کہ یہ سلطنت جو ہے وہ دوسری سلطنت سے کیا ہے ٹاپ پہ جا رہی ہے صرف اس اس سٹیٹسٹک کی وجہ سے کہ ان کی سٹیٹسٹک کیا ہوتی تھی ذرا ہائی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو کم از کم اتنی سمجھ مجھ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ کسی بھی پولٹیکل سٹیٹس کے لیے آپ کو سٹیٹسٹک کی انفرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے کہ اب ہمیں کیسے بتا چلتا ہے کہ ہم جہاں وہ انڈیا سے جو ہے وہ نیچے ہیں انڈیا سے اوپر ان جو ٹی پی دیکھنا پڑتا ہے سہی اس طرح اور چیزیں جو ہے وہ دیکھنے ہی پڑتی ہیں تو وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں سٹیٹسٹک پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کالکولیشنز ہوتی ہیں what are the assumptions of non-parametric students جب یہ سوال سنتے تھا وہ کہتے ہیں سب non-parametric کی کوئی assumptions نہیں ہوتی دیکھیں یہ بات غلط ہے non-parametric test میں ہم population کی distribution کی متعلق کوئی assumption نہیں لیتے یا populations کے parameters کی متعلق کسی کزن کی assumptions نہیں لیتے اس کو ہم non-parametric کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آپ سے پوچھتے کہ non-parametric test کی بھی کچھ assumptions ہوتی نہیں ہوتی تو definitely non-parametric test کی دو important assumptions ہوتی ہیں ایک تو ہوتی independence ٹھیک ہے اور دوسری ہوتی ہے randomness ٹھیک ہے randomness and independence کو آپ نے ملہوزیاں خاطر رکھنا ہے اور definitely وہ اگر non-parametric ہے تو اس میں یہ دو assumptions must استعمال ہوں گی effect of intercept and slope on regression line definitely اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ regression line میں یہ دو چیزیں ہوتی ہے ایک کو ہم intercept کہتے ہیں اور ایک کو ہم slope کہتے ہیں اچھا ایک کو ہم y intercept بھی کہتے ہیں simply intercept بھی کہہ سکتے ہیں اور b کو ہم slope of the line بھی کہتے ہیں is it clear چلے ایک example سے clear کرتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ x جو ہے ہمارے پاس study hours ہیں اور y ہمارے پاس جو ہے وہ obtain marks ہیں definitely آپ کے marks جو ہیں وہ study hours پہ depend کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ b کیا چیز ہے b آپ کے پاس وہ numerical constant ہوتا ہے جو جس کی algebraic sign آپ کو یہ بتاتی ہے کہ x اور y میں relationship کیا ہے اگر b کا algebraic sign plus ہے تو اس کا مطلب x اور y میں relationship positive آ رہا ہے اگر b کا algebraic sign minus آ رہا ہے تو اس کا مطلب x اور y میں relationship کیا آ رہا ہے negative آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اے کیا ہوتا ہے اے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب x اور y آپ اس میں relate کرتے ہیں تو آپ کی جو starting value ہوتی ہے آپ کی initial value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یعنی جس point پہ آپ کی regression line y کو cut کر دیتی ہے y کو intersect کرتی ہے y کو منقطع ہوتا ہو کے گزر کے آگے جاتی ہے اس point کو ہم کیا کہتے ہیں y intercept کہتے ہیں ٹھیک ہے b کی numerical value آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ study hours میں unit کا increase کریں one one کا increase کریں تو آپ کی marks میں کتنا increment لگے گا is it clear ٹھیک ہے and if the unit change in x how many change occurs in y یہ آپ کو کون ہم بتا رہا ہے b بتا رہا ہے is it clear اور a کو ہم یوں جو ہے y intercept کو ہم یوں define کرتے ہیں کہ اگر ہم marks یعنی ہم ایسا کرتے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک study بھی ایک گھنٹہ بھی اگر ہم study نہ کریں تو ہمارے کتنے marks آ سکتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس y کتنا آتا ہے without studying even a single study r یعنی x کو x کی contribution کے بغیر اگر ہم y کو دیکھنا چاہیے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے a کہیں گے ٹھیک یعنی اگر ہم ایک گھنٹہ بھی study نہیں کرتے اور ہم پھر دیکھتے کہ ہمارے کتنے marks آتے ہیں تو دراصل اس کو پھر ہم y intercept کہیں گے ٹھیک ہے difference between simple random sampling and stratified random sampling تو اس میں بڑا آسان سا difference ہے کہ simple random sampling ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے sampling units کیا ہوتے ہیں وہ homogenous ہوتے ہیں ایک ہی طرز کے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر variations نہیں ہوتی اور آپ اس کے مطلق اوڑا لے یہ رائے قائم کر لیتے ہیں یعنی تمام جو elements ہیں یہ ایک قسم کے same ہی ہیں یعنی کوئی ان میں اتنی جو ہے وہ fluctuations بخیرہ نہیں ہیں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی population جو elements ہیں جو sampling units سے وہ different نویت کے ہیں یعنی ایک کا structure کچھ اور ہے اور second کا کوئی اور structure ہے تو definitely پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی population کو different segments میں divide کرتے ہیں different blocks میں divide کرتے ہیں different structure میں divide کرتے ہیں اس لیے کہ چلیں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں college کی دیکھیں college میں different professors ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے strata بناتے ہیں ان انگلیش والے professor ایک strata میں chemistry والے ایک strata میں biology والے ایک strata میں اور statuses والے ایک strata میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بس let's suppose ایک statuses department ہے اور وہاں پہ سارے ہی statuses کے professor ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو certification کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ پھر آپ simple random sampling استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ statistics سے جو ہے relevant professors ہیں اچھا اگلا question جو ہے بڑا logical question let's suppose کہ ہم نے ہمارے پاس جو x1 بار آ رہا ہے x1 بار 15 آ رہا ہے اور x2 بار ہمارے پاس 23 آ رہا ہے یعنی ہم نے یہ کسی population سے random sample لیا ہے اور اس کا جو ہے ہم انہیں arithmetic mean calculate کیا اور یہ ہم نے کسی second population سے جو ہے وہ sample draw کیا اور اس کا جو sample mean آ رہا ہے 23 آ رہا ہے اچھا سوال اس نے یوں پوچھا کہ دیکھیں clear cut پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے x2 بار جو ہے x1 سے greater ہے یعنی second population کا جو average ہے وہ first population کی average سے زیادہ ہے تو پھر آپ یہ hypothesis testing کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہاں سے صورتحال clear ہے کہ population second population کی جو average ہے وہ first population کی average سے بڑی آ رہی ہے تو بس آپ اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیں نا کہ population second population کا جو average ہے وہ first population سے greater یعنی mu2 جو ہے وہ mu1 سے greater آپ کو کیا ضرور تھا کہ آپ high passes testing کر رہے ہیں یہ تو بچارہ struck ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں کہ یہ descriptive statistic ہے کیا ہے x1 bar x2 bar descriptive statistics ہے اور descriptive statistics کی results کو ہم generalize نہیں کر سکتے یعنی مطلب یہ کہ descriptive statistics سے نکلے ہو results کو ہم پوری population impose کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس population کی جو ہے way conditions ہے ٹھیک ہے تو ہمیں results کو generalize کرنے کے لیے inferential statistics کی طرف آنا پڑتا ہے so difference between binomial distributions and negative binomial distribution ٹھیک ہے اس میں فرق یہ ہے کہ negative binomial distribution میں آپ کے پاس جو number of trials ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں fixed ہوتے ہیں جبکہ number of success vary کرتے ہیں let's suppose اگر ہمارے پاس 10 trials ہیں تو 10 trials میں ہمارے پاس جتنے success آگئے آگئے ٹھیک ہے جبکہ negative binomial میں ہوتا یوں ہے کہ ہم number of successes پہلے سے fix کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم trials تب تک repeat کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے جب تک ہمیں let's suppose four success نہیں مل جاتے ٹھیک ہے ایک چلی example دے دیتے ہیں جسنا اسلام میں چار شادیاں جو جائز ہیں تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں تب تک جو ہے وہ اپنا رشتہ بھیجتا رہوں گا جب تک میری چار شادیاں نہیں ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ پندرہ trials میں اس کو یہ success ملتی ہے بیس trials میں اس کو جو ہے وہ یہ four success ملتی ہے is it clear تو binomial distribution میں number of trials fix number of successes varies negative binomial distribution میں number of successes fix while number of trials varies ٹھیک ہے next example ہے example of linear from your practical routine life آپ سے پوچھتے ہیں کہ linear کی کوئی example دے سکتے ہیں اپنی routine life سے دیکھیں linear وہ چیز ہوتی جو آپ کو ایک line show کرتی ہے یا تو وہ line اوپر جا رہی ہوگی یا وہ line نیچے آ رہی ہوگی یعنی کسی قسم کے curve show نہیں کر رہی یعنی for example اگر آپ دیکھ لیں یہ جو time ہے time linearly move کرتا ہے time تو کبھی واپس نہیں آتا نا بس یہ ایک line show کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر اپنی age دیکھ لیں تو یہ بھی کہ بس بھڑ رہی ہے نا یہ تو نہیں کہ کبھی رک جاتی ہے پھر کبھی نیچے آ جاتی ہے تو جو ایک line show کرتا ہے اس کو پھر ہم linear کی مثال difference between subjective and objective probability ٹھیک ہے یہ دو جو ہے وہ branches ہیں probabilities کی تو subjective probabilities وہ ہوتی ہے جو expertise پر depend کرتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ personal opinion جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں let's suppose if anybody asked me a question کہ ذرا آپ آسمان کو دیکھ کے بتائیں کہ what is the probability that it will rain today تو definitely جتنا میرے پاس ناکس information ناکس knowledge ہے اس کی بیس میں میں آسمان کو دیکھ کر یہ idea ڈگا ہوں کہ اتنے بچند chances ہے کہ probability ہو جائے گی یہ subjective میں کسی قسم کی formulation استعمال نہیں ہوتی جسٹ آپ کا اپنا ایک idea ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ objective probabilities میں ہمارے پاس جو ہے وہ formulations ہوتی ہے بقاعدہ definitions ہوتی ہے یعنی ایک platform available ہوتا ہے یعنی ہر بندہ جب اس کو solve کرے گا تو اس کے پاس ایک formula available ہوگا اس میں آپ نے اپنی personal opinion جو ہے وہ پیچھے رکھنے اور formula پہ جو ہے وہ کیا کرنے concentrate کرنے بس یہ اس میں فرق ہے subjective probability person to person کیا ہوتی ہے change ہوتی ہے جبکہ objective probability person to person change نہیں ہوتی کیونکہ ایک specific formula آپ کے سامنے ہوتا ہے which distribution is used in ANOVA analysis of variances میں آپ کونسی distribution کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو کوئی اتنا مشکل question نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ANOVA میں ہم ہمیشہ f distribution کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم نے variances کو آپس میں کیا کرنا ہوتا ہے دو variances کو آپس میں کیا کرنا ہوتا ہے compare کرنا ہوتا ہے is it clear if x and y are dependent اگر x اور y dependent variable ہوں then what will be the variance of x plus y تو یاد رکھے گا اگر آپ کے پاس x اور y dependent ہیں تو variance of x plus y برابر ہوگا variance of x plus variance of y plus 2 covariance of x y ٹھیک ہے اور اگر let's suppose یہاں پہ minus آ رہا ہے variance of x minus y تو it will be equal to variance of x plus variance of y minus 2 covariance of x is it clear اچھا اگر let's suppose یہ independent ہوں گے اگر آپ کے پاس x اور y independent ہوتے ہیں تو اس condition میں variance of x plus y برابر ہوتا ہے variance of x plus variance of y ٹھیک ہے اور variance of x minus y برابر ہوگا variance of x plus variance of y اچھا difference among PD جس کو ہم probability distributions کہتے ہیں PDF جس کو ہم probability density function کہتے ہیں PMF جس کو ہم probability mass function کہتے ہیں and DF جس کو ہم distribution function کہتے ہیں تو اپنی previous ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ probability distributions کیا ہوتی ہے جب آپ کا random variable discrete ہوتا ہے اس کی values کو اپنی fingertips پہ آپ count کر سکتے ہیں تو definitely اس کی آپ probability distributions بنا سکتے ہیں ایک ایسا table جس میں random variable کی تمام values ہوتی ہیں اور ہر value کے سامنے آپ اس کی probabilities allocate کرتے ہو اس کو پھر ہم probability distributions کے نام سے جانتے ہیں PDF probability density function اگر آپ کا random variable continuous nature کا ہے تو definitely اس کی تو ہم probability distribution بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ infinite values ہوتی ہیں اس لیے اس function کو ہم gensnej جس کو ہم probability mass functions اگر آپ کا random variable discrete اور اس کی probability کو اگر آپ ایک function تو ہم probability mass function کہتے ہیں جیسے کہ بائنامی اور ڈسٹیبوشن ایک ڈسکریٹ probability ڈسٹیبوشن ہے اس کے فنکشن کو ہم probability mass فنکشن کہیں گے ٹھیک ہے لاشٹ آرہ ہے ڈسٹیبوشن فنکشن دراصل ڈسٹیبوشن فنکشن ہم cdf کو کہتے ہیں جس کو ہم cumulative distribution فنکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی capital f of x جس کو ہم denote کرتے ہیں آج یہ question پوچھا گیا تھا کہ relationship between capital s square and small s square ٹھیک ہے تو ایک بات آپ یاد رکھے گا جو capital s square ہے یہ bias estimator ہوتا ہے sigma square کا جبکہ جو small s square ہوتا ہے unbiased estimator ہوتا ہے sigma square لیکن چونکہ یہاں پہ relationship مانگیا تو آپ کو clear کر دیتے ہیں capital s square کا فارمولا ہوتا ہے summation x minus x bar whole square divided by n اس کا جو denominator ہوتا ہے n ہوتا ہے جبکہ small s square کا denominator کیا ہوتا ہے n minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایسا کر دیں ان کا numerator تو same ہے نا ان کو ہم cross کرتے ہیں یعنی s square multiply by small n is equal to this ٹھیک ہے یعنی n s square ٹھیک ہے اور دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ n minus 1 multiply by small s square ٹھیک ہے ہم نے cross کر کے بیچ میں equality sign لگا دیا ٹھیک ہے یعنی n s square is equal to small n minus 1 into small s square اچھا یہاں سے آپ s square easily find کر سکتے ہیں یعنی capital s square برابر ہوگا n minus 1 یہ n یہاں پر divide ہو جائے گا n minus 1 divided by n into small s square اگر آپ small s square کو find کرنا چاہتے ہیں تو اس n minus 1 کو پھر آپ وہاں پر shift کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی small s square is equal to n divided by n minus 1 into s square ٹھیک ہے یعنی ہم نے دونوں relationship جو ہے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے difference between crd and crbd crd کیا ہوتا ہے یعنی complete randomized design while this is called randomized complete block design دیکھیں crd ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کے جو experimental units ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں homogeneous ہوتے ہیں یعنی آپ ان کے مطابقی آپ ان کے مطلق اوورال یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو experimental units میں جو ہے اتنا فرق نہیں ہے اتنی high قسم کے جو ہے fluctuations اس میں نہیں آرہی jumps نہیں آرہی یعنی اوورال آپ کہتے ہیں کیار اس میں اتنی variations نہیں ہیں یعنی میرے خیال سے یہ کیا ہے same یعنی ایک ہی طرز کی ہیں ٹھیک ہے اور rcbd دیکھیں جب آپ کے experimental units homogeneous نہیں ہوتے بلکہ heterogeneous ہوتے یعنی ان میں let's suppose کچھ جو ہیں ایک چلے مثال لے لیتے ہیں class کے لیے لیتے ہیں آپ کی class میں جو لڑکے ہیں کچھ لڑکے ایسے جو بڑے top class ہیں کچھ لڑکے جو ایسے ہیں جو بڑے nalike قسم کے لڑکے ہیں اور کچھ چند ایسے بھی ہیں جو average لڑکے ہیں تو definitely دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی class میں جو students ہیں وہ ایک ہی قسم کے نہیں ہیں آپ وہاں پہ CRD سمال نہیں کر سکتے آپ کو مجبوراں وہاں پہ blocking کرنی پڑے گی یعنی brilliant لڑکوں کا ایک block بنانا پڑے گا جو لڑکے average آ رہے ہیں ان کا ایک block بنانا پڑے گا اور جو لڑکے nalike کھاتے ہیں ان کا ایک alike block بنانا پڑے گا ٹھیک تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ first block top class show کر رہے ہیں second block جو ہے وہ moderate average show کر رہے ہیں اور جو third block ہے وہ nalike students show کر رہے ہیں تو جب آپ اس ہے کریں گے تو اس کے سپر میسی جو ہے اسے ملے گی اس ٹیمیٹر میں چار qualities ہوں گی what does it mean by complete in randomized complete block design یہ بڑا ضروری سوال ہے اکثر پوچھتے ہیں کہ rcbd جسے ہم کہتے ہیں randomized complete block design اس میں complete کا مطلب کیا ہے اس میں complete کا مطلب بھی ہے کہ ہر ایک block میں complete set of treatment جو ہے وہ استعمال کیا جار ہے ٹھیک ہے یعنی each block contains a complete set of treatment اس لئے اس کو complete کا نام دیتے ہیں what is the difference between rcbd and bibd exactly اوپر والا جو ہے وہ philosophy یہاں پر استعمال ہوگی کہ جب آپ کے ہر block میں complete تو آپ rcbd استعمال کریں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہر block میں complete set of treatment نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ treatments are less than experimental units ہوتے ہیں آپ کے پاس treatments ہوتی ہیں experimental units کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں اس لئے ہم ہر block میں complete setup treatment کا استعمال نہیں کر سکتے اس لئے پھر وہاں پہ ہم مجبورا جو ہے بی آئی بی ڈی 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 سورس آف ویریشن کو کنٹول کرتے ہیں جیسے میں نے مثال بھی ہیں تو آپ ایک سائٹ پہ بلوکنگ کرتے ہیں ویریشن آپ کی ایک سائٹ کی طرف آرہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ کو ایک وقت میں دو سورس آف ویریشن پہ سامنا کرنا پڑ رہے یعنی آپ کے پاس جو ویریشن ہے وہ رو میں بھی آ رہی ہے اور ویریشن جو ہے کالن میں بھی آ رہی ہے تو اب آپ کو دونوں جانب سے ویریشن کو کنٹول کرنا ہے سائملٹینیوز لی ایڈ سیم ٹائم تو اس لئی ہم کہتے ہیں لیٹن سکویر ڈیزائن میں ہمارے پاس جو ویریشن کے سورس ہوتے ہیں دو ہوتے یعنی رو میں بھی بلاکنگ کرنی ہوتی ہے اور کالن میں بھی ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے اگر دونوں انڈ سے ویریشن آ رہی ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ رسی بی ڈی استعمال نہیں کرنا ایک ایسان سی مثال دیتے ہم سٹورنٹس کو تاکہ ان کے مائن میں جو ختم ہو جائے کہ ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے تو اس کو دونوں سائٹ کی ٹریفک آ رہی ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ کی ٹریفک کو بھی کنٹول کرنا پڑ رہا ہے اور لیفٹ سائٹ سے ٹریفک لگانا پڑے گئے ٹھیک ہے یہ بڑا کامن کوششن ہے اس میں ایک ایک سفر کیے ہے کہ انوو میں انو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب اس کے آنے کا طریقہ ہوتے ہیں اگر وہ chronological order میں آرہی ہے تو پھر ہم انو استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کے برقص اگر آپ کے پاس جو variations ہے آپ experimental units میں وہ اس قسم کی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ systematic sampling استعمال کرتے ہیں لیکن let's suppose اگر آپ capital N کو N پہ divide کرتے ہیں تو آپ کو K کی values let's suppose points سے ملتی ہے decimal بھی ملتی ہے exactly جو ہے واقعہ آپ کو ایک K نہیں مل رہا پھر وہاں پہ آپ کیا کریں گے circular systematic sampling کا استعمال کریں گے difference between binomial and hyper geometric distribution اچھا binomial distribution اور hyper geometric distribution میں ایک بڑا فرقی ہے کہ binomial distribution میں ہمارے پاس جو trials ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں اور جو probability of success ہوتی ہے وہ remains constant چلتی ہے to the last trial ٹھیک ہے جبکہ hyper geometric distribution میں ہمارے جو trials ہوتے ہیں وہ dependent ہوتے ہیں probability of success جو ہوتی ہے وہ constant نہیں ہوتی ہے difference between MLE maximum likelihood is to matter and ordinary least square ٹھیک ہے یعنی اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں جو ہے وہ اس dimensions کی ٹیکنیک ہے لیکن اگر آپ سے وہ پوچھتے ہیں ان میں فرق ہے تو تھوڑا سا smart answer دینا پڑے گا آپ کو کہ MLE is the maximization of likelihood function while OLS is the minimization of sum of square of error ٹھیک ہے difference between probabilistic and deterministic model model تو deterministic model کو ہم non random model بھی کہتے ہیں mathematical model بھی کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا error نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا error نہیں ہوتا جبکہ جو model probabilistic ہوتا ہے جس کو ہم statistical model بھی کہتے ہیں stochastic model بھی کہتے ہیں اس کو random model بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے پھر error کے chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ایسا کروں گا اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں اپنی ویڈیو کے last میں جو ہے وہ end screen پہ اس کو رکھ دوں گا تو اس کے لئے پھر آپ اس کو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک واحد ہے کہ جو probabilistic model جو ہوتا ہے اگر آپ that's what regression model ہے وہ probabilistic model ہے اگر آپ regression line draw کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ جو values ہوتی ہیں estimated وہ lines کے ردی رد آتی ہیں جبکہ deterministic model میں آپ جو line draw کرتے ہیں تو تمام values جو ہوتی ہیں وہ line کے exactly اوپر آ رہے ہوتے ہیں یعنی اس line سے وہ deviate نہیں ہوتے ڈیویٹ ہوگا تو error آئے گا نا ٹھیک ہے اچھا ایک question پوچھا گیا آج کہ which one is correct p plus q is equal to one or q plus p is equal to one تو دیکھا جائے تو انہوں نے پوچھا کہ generally دونوں میں سے correct کون ہے تو student confused ہوگا definitely وہ کہے گا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ بتاتے چلیں کہ statistic لے کر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ p plus q is equal to one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو generally یہ جو ہے first one جو ہے یہ کریکٹ آ رہا ہے what is error of estimation اس question نے تھوڑی سی بڑی confusion confusion create کی ہوئی تھی کہ یہ error of estimation کیا ہوتا ہے تو یہ انتہائی سیمپل ہے دراصل estimator minus parameter کو ہم estimation error کہتے ہیں ٹھیک ہے the difference between estimator and parameter جس طرح x bar minus 1 تو اسے ہم کیا کہیں گے اس کو ہم دراصل error کہتے ہیں تو اس کو ہم estimation of error بھی کہہ سکتے ہیں how many types of allocations allocation کی ہمارے پاس چار types ہیں جس کو ہم جو ہے stratified random sampling میں استعمال کرتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ equal allocation ہے کہ سب سے same sample لیا ہے سب strata سے ایک ہی sample لے لیا جائے دوسرا جو ہے وہ proportional allocation ہے تیسرا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ name and allocation ہے اور چوتھا جو ہے وہ آپ کے پاس optimum allocation ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے difference between error and bias اچھا یہ بھی بڑا important سوال ہے خوش سے زیادہ error 2 میں کہ error bias میں فرق ہے دیکھیں سانس فرق ہے کہ جو bias ہوتی ہے یہ non random ہوتی ہے جبکہ error جو ہوتا ہے یہ random ہوتا ہے is it clear آپ کہتے ہیں کہ میرے experiment میں اتنی جو ہے وہ bias amount of bias آپ determine کر سکتے ہیں جبکہ error کو آپ determine نہیں کر سکتے اس لئے error کیا ہوتا ہے یہ random ہوتا ہے اچھا what is CLT this is very important central limit theorem کیا ہوتا ہے دیکھیں central limit theorem کی philosophy جب آپ کا interest ہوتا ہے جب آپ sampling distribution of sample mean میں آپ کا interest ہوتا ہے جب آپ x-bar کی sampling distribution میں جو ہے وہ interest لے رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے اس طرح ہے اگر آپ کے پاس ایک population ہے وہ اس کی distribution unknown یعنی وہ non-normal ہے تو اگر آپ اس population سے randomly sample draw کرتے ہیں وہ sample size 30 سے اگر زیادہ لیتے ہیں تو اس condition میں CLT theorem کہتا ہے کہ اگر آپ sampling distribution of sample mean لیں گے تو وہ automatically normal distribution کو follow کرے گی یہ اس کا criteria ہے ٹھیک ہے difference between coefficient of determination and multiple coefficient of determination تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ coefficient of determination ہوتا ہے کیا ہے دراصل اس کو ہم capital r square سے denote دیکھیں جب ہم regression line یا regression model fit کر لیتے ہیں لیتے ہیں کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں coefficient of determination کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کا جو regression model let's suppose وہ multiple ہے اس میں اگر آپ کا جو independent variable ہے اگر وہ ایک سے بڑھ گیا ہے let's suppose تین variables ہیں تو ان تینوں variable کی جب تو جب آپ ان تینوں independent variables کی contribution دیکھنا چاہیں گے کہ انہوں نے کتنی حد تک جو ہے وہ اپنی contribution add کی ہیں why کو explain کرنے میں تو پھر اس کے لئے آپ کو multiple coefficient of determination دیکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس coefficient of determination let's suppose آ جاتا ہے 0.8 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے independent variable جو ہیں 80% تک جو ہے وہ آپ کے variable explain کرنے میں دھویا ہو رہے ہیں اچھا what is degrees of freedom یہ ایک تھوڑا سا بڑا عجیب و غریب concept ہے student ڈرتے بھی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہوتی ہے تو degrees of freedom جو ہے بڑا آسان سا concept ہے ڈیوزر فڑا ہم statistic لے کر دیکھا جائے تو اگر آپ کسی population کے لئے let's suppose کوئی parameter جو ہے وہ unknown آ رہا ہے اور اس unknown parameter کو پھر آپ definitely samples estimate کریں گے نا samples estimate کریں گے نا تو اس لئے پھر ہم n-1 لکھتے ہیں اگر آپ نے ایک population parameter کو samples estimate کیے تو پھر ہم n-1 لکھتے ہیں اگر دو parameters آپ کے پاس unknown آ رہے ہیں اور ان دونوں parameters کو آپ samples estimate کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ n-2 لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے چلے practical مثال آپ کو دے دیتے ہیں let's suppose جب ہمیں freedom دی جاتی ہے ازادی دی جاتی ہے تو کبھی بھی آپ کو مکمل آزادی نہیں دی جاتی ہے آپ کے اوپر کچھ restrictions impose ہوتی ہیں مثلا میں نے آپ کا مثال دی تھی اپنی ویڈیوز میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو جنت میں کیا آپ آزادہ نہ محول ہوگا لیکن پھر بھی اللہ نے ایک restrictions لگائی کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا this is what this is called degrees of freedom ٹھیک ہے ایک اور مثال لے لیتے ہیں let's suppose بس آپ کو پچاس روپے دیے گئے اور آپ سے کہا کہ آپ نے ٹوینٹی کی جو ہے وہ چاول لینے اور ٹوینٹی کی جو ہے آپ نے گھی لینے ٹھیک ہے جبکہ دس روپے آپ کو کہا گئے بس آپ نے اپنی مرضی کی جو ہے وہ جو کچھ چیز لینے لیکن یہ جو 40 روپیز ہیں یہ تو آپ کو restrict کیا گیا کہ اس کے آپ نے چاول اور گھی لینے جبکہ باقی دس روپے ہیں اس میں آپ کو فریڈم حاصل ہے کہ آپ اس کا مرضی جہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سے بھی پوچھے گا نہیں student t distributions change its shape with degrees of freedom how ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جوں جوں ہم degrees of freedom increase کرتے ہیں وہ student t distributions ہوتی ہے کس کو فالو کرتی ہے standard normal distribution کو فالو کرتی ہے is it clear اس لیے t distribution میں ہمارے پر sample size کیا ہوتا چھوٹا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو curve ہوتا ہے وہ تھوڑا سا spread ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ sample size کو increase کرتے جائیں گے تو curve جو ہوتا ہے اس کی spreadness کم ہوتی رہتی ہے اور exactly normal shape بن جاتی ہے what is the impact of sigma at shape sigma آپ کے پاس چون کہ shape parameter sigma کی shape change زیادہ ہے تو دیکھیں جتنا curve آپ کا spread ہوگا open ہوگا ٹھیک ہے جتنا curve آپ کا shrink ہوگا ٹھیک ہے اتنا آپ کا stand deviation کیا ہوگا کم ہوگا is it clear why f distribution is one tail f distribution ہمیشہ one tail کیوں ہوتی ہے یہ two tail کیوں نہیں ہوتی دیکھیں f distribution میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہم دو variances compare کرتے ہم تو variances کبھی negative ہوتے نہیں ہم minus وائریا کیوں اس میں لیں اس لئے ہمیشہ positively skewer ہوتی ہے اس کی جو right tail ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے اس کی range 0 سے لے کے infinity ہوتی ہے اور یہ اس کی reason ہے کہ یہ two tail اس variances کی ratio ہوتی ہے ہوتی